الحمدللہ ہمارا نیو پروڈیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے کوئی بھی دوست اگر بھاول پور میں رہتے ہوئے مکان بائے یا سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی ہوسنگ سوسائٹی میں پلار لینا ہو تو ہمارے چینل پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ورسپ پر ڈے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور نیو سے نیو پلوٹوں کی ہم سے معلومات حاصل کریں اگر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایک کمرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں انٹیں کتنی لگیں گی پہلے ہم ایک فوٹ میں انٹیں چیک کر لیتے ہیں کہ ایک فوٹ میں کتنی انٹیں آئیں گی نیچے تین انٹیں رکھیں تو اس کی چڑائی ہو جاتی ہے ایک فوٹ انچائی جو ہے وہ ہم چار انٹوں پر لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گی ایک فوٹ اب یہ ایک فوٹ آپ کے سامنے انٹیں آ چکی ہیں اس میں بارہ انٹیں ہیں یعنی کہ ایک فوٹ میں بارہ انٹیں آتی ہیں اب ہم چلتے ہیں سائز کی طرف کے دیوار کا سائز کیا ہوگا تو اس میں کتنی انٹیں لگیں گی اگر ہم پورا مکان پانچ مرلے کا بنائیں تو اس میں انٹیں کتنے لگیں گی ایک کمرہ بنا رہے ہیں تو اس میں انٹیں کتنی لگیں گی تو اس پہ ہم ڈیٹیل جانتے ہیں تو چلتے ہیں مزید کلکولیٹر کی طرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جی دوستو تو ہم موبائل کی سکرین پر پہنچ چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیواریں کتنی کتنی بنانی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کا بارہ بائی بارہ کا کمرہ ہے تو انچائی اس کی ایروں سمیت ویسے تو بارہ فوٹ چھت ہوتی ہے اگر ہم ایرہ بھی اس پہ شامل کر لیں تو یہ پندرہ فوٹ ہو جائے گی ساری ضرب کرنا تھا ضربے پندرہ فوٹ یعنی کہ ایک سو اسی فوٹ یہ آگئی اب ایک سو اسی فوٹ یہ ہے اور ایک فوٹ میں بارہ انٹیں ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ آگئی دو ہزار ایک سو ساٹھ انٹ ایک دیوار میں اب کمرے کی چار دیواریں ہوتی ہیں تو ہم چار سے ضرب کریں گے یہ آٹھ ہزار چھے سو چالیس انٹیں آگئی ایک کمرے پہ اب ایک کمرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ سائیڈوں والی دیواریں چھت والی انٹیں اس میں شامل لیں ہیں یہ آگئی آٹھ ہزار چھے سو چالیس انٹیں ٹوٹل لگیں گی اب ہم چلتے ہیں پورے کوٹھی کی طرف اگر آپ کوٹھی کی بات کریں تو اس میں یہ تین دیواریں یعنی کہ ایک کمرے کی چار دیواریں آئیں گی باقی جو تین چار کمرے ہوں گی اس کی تین تین دیواریں آئیں گی کیونکہ ایک دیوار تو یہ شامل ہوگی اور باقی اس کے ساتھ تین دیواریں ہمیں اور کرنا پڑیں گی ایک سو اسی ضربے بارہ کیا تو ایک دیوار اتنے انٹیں تھی ضربے تین کیا تو چھہزار چار سو اسی انٹیں آگئیں تو ضربے ہم کر لیتے ہیں اس کو یہ ایک تین دیواروں کی انٹیں آگئیں اب ہم اگر ایک مسال کے طور پر پانچ مرلے کا گھار ہے اس میں گراج کچن دو بیڈروم ایک بیٹھا یہ سارا کچھ ڈالیں تو تقریبا پانچ کمرے بن جاتے ہیں اب ہم اس کو ضرب چار کریں گے یہ آگئی پچیس ہزار نو سو بیس یعنی کہ چھبیس ہزار انٹیں یہ آگئیں اور یہ ایک کمرے کی انٹیں ہم دوبارہ بنا لیتے ہیں جمع چھبیس ہزار وہ تھی یہ ہو گئی چونتیس ہزار چھے سو چالیس انٹ ایک منزل کی ہم اوپر بھی دو تین کمرے بناتے ہیں تو پچیس ہزار انٹیں آپ اس کی لگا لیں تو یہ ساٹھ ہزار بنتی ہیں یہ آپ کے نقشے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نقشہ کیس طرح کا بنا رہے ہیں اور تیسری بیلڈنگ پہ آپ چار دیواری کرنے ہیں تو یہ ساٹھ سے ستر ہزار کے درمیان میں پانچ مرلے کے مکان پہ انٹیں لگ جاتی ہیں تو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا نولیج آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آنے کی سورت میں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے فیدہ اٹھا سکیں اور جو دوست نیو گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا وہ پہلے ہی آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی انٹیں چاہیے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ